جو بندے پی ٹی آئی کے چھوٹنے کے بعد دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور عام طور پر جب تک وہ ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے اسلامباد نہیں کرتے اسلامباد ہائی کورٹ کے تو دو ججز نے کہہ دیا تھا کہ آپ جا کے ایک پریس کانفرنس کرو تو اپنی بھی جہان چڑھو اور ہماری جہان بھی چھوڑو تو یہ کیا معاملہ کیا ہے لاؤ میں اس کی گنجائش موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بڑا سمپل اور معصوم قانون اور انصاف کو میعار ہم نے بنا دیا ہے آپ کو نہ وکیل کے ضرورت ہے نہ عدالت میں جانے کی ضرورت ہے نہ اپنے گوالے جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو ایک ہٹل کی ضرورت ہے سمپل ایک پریس کانفرنس کیجئے آپ دودھ کے دولے بن جائیں اور کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں شینی مزاری ایک دفعہ ریلیز ہوتی ہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ اس کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میری بیٹی کی مجبوری ہے اور اس کی بیٹی کو تھانے میں تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے جو کہ وکیل ہے خود اور پھر جن حالات میں اس کو نے پھر پریس کانفرنس کر کے اپنی پارٹی چھوڑی اور پھر آپ اس کے سامنے باقی لوگوں کو دیکھ لیں وہی فواد چودری صاحب جو قومی مجرم تھے بخول ریاست کے اور وہ ایک دفعہ دو دفعہ زمانہ لینے کے بعد اور جس طرح بھاگ کے وہ پھر عدالت میں گئے اور جب تک اس نے اپنے آپ کو کلیرنس نہیں کرائی یعنی ٹویٹر کے دریئے پارٹی سے نہیں الگ ہوئے اس کے اوپر ہر وقت خطرہ تھا تو مجھے بتائیں پھر وی وی آئی پی بنا کے شاہ محمد کرشی سے ملقات کے لیے تین گھنٹے جیل جائے جاتا ہے آخر وہ کون ہیں جو ان کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں ان سے ملاقات کراتے ہیں اور تین گھنٹے جو میں آپ نہیں کر سکتے وہاں جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا پیغام جو عام طور پر تاثر یہ ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہ وہ پیغام یہ تھا کہ مائنس عمران کے بعد شاہ صاحب پارٹی کے چیئرمن بنیں گے تو اس کے نیچے ایک تحریک انصاف جو باقی بچے گی اس کو ارگنائز کر لیا جائے ملک صاحب میں ایک چیز اعلان کیا تھا اسی لئے بہت سارے لوگوں نے بعد میں نہیں میں معافی چاہتا ہوں ایک اضافت صرف بہت سے لوگ جو ہمارے وقت میں بھی اعلان کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے سختیاں کاٹی ہیں ماریں بھی کھائیں ہیں کال کوٹری میں موت کی بھی رہے ہیں مگر انہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی تو ایک طرح سے جی میں میری بات سن لیجی میں تو دیکھیں میں تو دوزار یہ پچھلے جو عمران خان صاحب جو بعض ایکزیمپلز ہیں جیسے شاہد خاکان عباسی کی ہے یا حسن اقبال کی ہے یا مفتا اسمائل کی ہے ان کے اوپر تو کیس بھی کچھ نہیں تھا بلاوجہ ان کو پکڑ کے تو کوٹریوں میں لیکن اس کے باوجود کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی لیکن آپ کی پینتیس سال کے بعد پارٹیاں تک پہنچی ہے جو دوزار دو میں کاف لیگ بنی تھی تو اس وقت ایک ہی رات میں کام بدل گیا تھا اس وقت ان کے ٹوٹل میں رہا ہے پندرہ پتہ نہیں سولہ سولہ یا انیس ایک دفعہ ان کے رہے گئے تھوڑا ایک دفعہ بیوز پارٹی دونوں نے ایک دفعہ بھگت لیا لیکن دیکھیں ابھی بھی مجھے بتائیں مسرد چیما جمشید چیما اور بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں موجود ہے مراد راس وہ کہتے ہیں جی اسی دن کور کمانڈرہ اس کے بعد موجود تھے یا ان کا جو پہلے دن برشن آیا سٹیٹ کا جس نے تو جلاو گراہ میں حصہ لیا ہے وہ فرق کر لیں تو جو محب کا حصہ تھے اس کو تقسیز کرنی پڑے جو نارے نورے مار رہے تھے وہ فرق ہے کام فرق ہونا چاہیے جس نے توڑا آگ لگائی ہے جس نے اندر گھس کے لوٹا ہے لیکن سار باورپور سے لے کر اٹکتا ہے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں ایک کیس میں وہ باہر نکلتے ہیں وہیں جیل کے باہر سے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی بھی تھانے سے وہ باہر نکلتے ہیں عدالت ان کو ریلیز کرتی ہے اور اگلے دن ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہاں لے کر گئے ہیں کس مقدمے میں لے گئے ہیں کئی دن تجھے صرف یہ پتہ چلتا ہے میں جو رابطے میں ہوں آئی ایل ایف کے یعنی جو ان کی لیگل ٹیم کے لوگ ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس تھانے میں لے گئے ہیں کون سے مقدمے میں ہیں کسی سے کوئی بات نہیں کرائی جاتی صرف وہ گاریوں میں ڈالتے ہیں جیل کے باہر سے بات کیس بہت متنازہ ہیں جیسے عمران ریاض ہے وہ اس کا بھی تک معلوم نہیں ہے اور سمی اپرائیم کا بھی تک نہیں پتا چلا کہ کون لے کر گئے تھے وہ تو واپس آگیا یہی شکر ہے کہ واپس آگیا تو عمران ریاض کو بھی واپس گھر بھی اللہ کرے آ جائیں لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کون کو لے کر گئے ڈاکٹر انوش یہ جو ڈاکٹر یاسمین ہے یا باقی خواتین ہیں آپ کے پاس کیا ایسی ایویڈنس ہے کہ انہوں نے جلوگ راو میں حصہ لیا آپ پیاتھ کر رہے ہیں جسے آپ نے ان سے بات پہلے بھی کی ہے جن کا جو رول ہوگا وہ پوری تفتیش میں سامنے آئے گا اس کے مطابق ان کو چارج کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ سیکشن میں اگر کسی افائیہ میں سارے سیکشن لگے ہیں تو وہ ہر ایک کی طرف ریٹریکٹ ہو جائیں گے جیسے جو بلکل جناہ ہوس کے اندر گیا ہے اس کے لئے اور سیکشن ہوگا بکوز دے ترسپاسد وہ اور سیکشن ہے جو باہر تھے ان کے لئے اور سیکشن ہے جو صرف نارے بازی کر رہے تھے ان کے لئے کیا دکٹر یاسمین راشد نے ترسپاسن کی دیکھیں ابھی اگر اگر افائی تل دیس اون نیشنل ٹی وی ابھی تو پروسس اک چل رہا ہے انوشتیشن کا آپ دیکھیں ہمارا پروسس اک چل رہا ہے انوشتیشن کا سو ہم اس کے بارے میں کیا سارایاں کرنے کی بجائے یا آپ جو پرسپشن ہم لوگ کر رہے ہیں سارے آپس میں دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بھی بکوز دیر سرٹن ٹھنگز ویچ کین نارڈ بی ڈسکسڈ 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 بی ڈسکسڈ سو کورٹ پر پریزنٹ ہونے کے بعد وہ جو ایویڈنس بنائی جائے گی اور ان کو پریزنٹ کیا جائے گا کورٹ کے سامنے اور جیسے اس کے مطابق ججز آرڈر دیں گے دیفنیٹی دوس آرڈرز ویڈ بی فالوڈ دیکھیں ہم آدھا جو ابھی تک جو صورتحال ہے جو بعض ایسے خواتین ہیں جو ممکنہ طور پر اس موب کا حصہ تھی جو جی ایس کیو کی طرف گیا جو کورٹ مانڈر ہاؤس کی طرف گیا یا باقی جوہو پہ گیا لیکن ابھی تک مجھے کسی سے وہ کلپ یا ایسی ایویڈنس نہیں ملی کہ ان میں سے بعض خواتین اس بیلڈنگ کو توڑنے میں لوٹنے میں جلانے میں یا اس کے اندر گھس کے کچھ توڑ پھوڑ کرنے میں ملوبست نہیں تو یہاں ایک ڈسٹنکشن ہمیں ڈراؤ کرنی چاہیے اور اس پہ نرمی میں تو اسطدا یہ کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا میں تو کہتا ہوں ان سے نرمی کریں کیونکہ خواتین ہے خواتین سے نرمی کرنی چاہیے دیفنیٹلی جیسے آپ کی سمپتیز ان کے ساتھ ہے بنجاب پولیس کی بھی سمپتیز ایس بینگ فیمیلز ان کے ساتھ دیفنیٹلی ہیں اور جتنا جو رول ان کا سامنے آئے گا دیفنیٹلی وہ ہوگا لیکن آپ تھوڑا سا آئی وڈسے ہیئر کہ تھوڑا سا وہ اینگل بھی دیکھیں جس موب نے یہ سب کچھ کیا ہے بکہ ہمارے 53 پولیس آفیسرز انجاد ہیں ہمارے دیجی آپریشن انجاد ہوئے ہیں اجیس چیکڑا ہم ٹھیکتا ہم ٹھیکتا ہم ٹھیکتا ہم ٹھیکتا ہے تھوڑا سا چیزوں کو میرے خیال سے بیلنس آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اگر صرف ایک ہی ورشن کو لے کر چلا چاہے گا اور میڈیٹلی آئے گا اسی ویڈیٹلی آئے گا میڈیٹلی آئے گا اس میں ساری law enforcing اجنسی سے ہماری پولیس کی گاڑیاں چلائی گئی ہیں تھانے چلائی گئے ہیں along with jina house and all جو فوجی دنسی بات کو نقصان پہنچایا گیا ہے تو اتنا وینڈلیزم اتنا وائلنڈ ماب تھا وہ اس کو ہینڈل کرنے سے لے کے آنورز جو اس کی انویسٹیگیشن کرنا آپ کو لگتا ہے would it be easier for us to investigate them ہم سے وہ cooperate کریں گے وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جس رہ سے چیزوں کو لیکن ہمارا کام ہے chair investigation کرنا اور investigation fair ہی ہو گی and that would be on the record آپ کو video نہیں ملی آپ کچھ دیر ویڈ کر لیں evidence would be created اور جو پی ایف سی کی ریپورٹ آ جائے گی ہم اس کو کریں گے منگی کہ یہ اس بندے کی ویڈیو ہے that is not admissible in the court yes but اگر پی ایف سی کہتی ہے وہ certify کرتی ہے that is admissible evidence in the court so وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا that's why I would say تھوڑا سا انویسٹیگیشن سائٹ کو آگے جانے دیں اور یہ اپنا کوئی ساری سوالات کے جواب بھی آ جائیں گے اور پر آپ کو بیلنسی بھی بیلنسی بھی جائیں گے بہت زیادہ وائلنٹ موب اور بہت وائلنٹ لوگ ہم نے دیکھے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں آسے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ہم کرنے دنیا گے کہ یہ سوال سوال پاکستان بھی نہیں اگرہی ڈاکٹر انوش ریمان ساس پی انویسٹیگیشن لہور بہت چکتے ہیں صدق صاحب آپ کی موجودگی میں ہم آئل کے اوپر تو سوال آپ سے ضرور کریں گے ریشن تیل آپ نے ایک آس دلائی ہوئی ہے قوم کو کہ آنے والا ہے وہ کہاں پہنچ گیا جہاز ابھی تک آیا نہیں ہے بس ایک آدھ ہفتے کی بات ہے اور انشاءاللہ اس کا باقاعدہ علاہ اعلان کر کے آپ کو بتائیں گے آپ کہہ رہے تھے کہ امان پہلے جائے گا تو امان کب تک پہنچے گا میرے خالق میں کچھ دن میں پہنچ جائے گا ہمیں تھوڑی سی ٹرانسپورٹیشن کے اندر ڈیلے آئے سویس کنال کے جو پیسج ہے اس میں تھوڑا جہاز جو ہے وہ ڈیلے ہوئے مگر اب انشاءاللہ ہفتے دس دن کے اندر آنے پاکستان اگر ایک دو روز میں امان آ جاتا ہے تو اس سے ایک ہفتے کے اندر پاکستان آگا جی آجی ہمیں ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر آ جائے گا اور آپ کا یہ پہلا آرڈر ہے ایک لاکھ بیرل ہے یا پرہیپس جتنا بھی ہے تو اس کے بعد ایک لاکھ ٹین ہے تو اس کے بعد ابھی تو فلو آئے گا تو پھر قیمتوں میں فرق ہوگا آپ نے فردر آرڈرز پلیس کی ہیں جی ہم ان سے نیگوشیشن کر رہے ہیں کنٹینیوسلی ابھی وہ جو پہلے ایک ایک ریفائنری سے شروع کریں گے پی آر ایل سے اس کے بعد آہستہ دیگر ریفائنری کے اندر اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اور قیمتوں کے اوپر کتنا اس کا کمی کا اثر پڑھ سکتا ہے کافی سگنیفیکنٹ انشاءاللہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں وہ نہیں میں آپ سے ایکزیکٹ ایسٹیمنٹ نہیں پوچھوں گا لیکن بیس پچیس فیصد کی کمی لوگوں کو بلے گی بڑی کلیر سی بات ہے کہ اگر سستہ خام تیل آئے گا تو سستہ تیل بنے گا اور سستہ تیل بنے گا تو لوگوں کو ہمارے انرجی مکس میں اس کے اضافے جب ہوتا ہے رشن تیل آتا ہے تو اس سے لوگوں کو بیس پچیس فیصد کیمت کا